پتنی کی ساڑھی میں آگ لگا کر اسے جان سے مارنے کے پریاستوں کے بعد کپل نگر پولیس نے شکایت پر ستیش نککے کے خلاف دھارہ 307, 323 اور 34 کے تحت معاملہ درج کیا نیچلی عدالت دورہ کسی طرح کی راحت نہیں ملنے کے بعد زمانت کے لیے اس کی اور سے ہائی کورٹ کا دروازہ خٹ کھٹایا گیا لیکن تمام دلیلوں کو سننے کے بعد نیادی شروہید دیو نے گیر ویوہیق سمبندوں کے کارٹ پتنی پر اتیچار کرنے والے یاچکا کرتا کو راحت سے ساپ انکار کر دیا اُلیکھن یہ ہے کہ یاچکا کرتا کی پتنی نے جانوے و حملہ کیے جانے کو لے کر 8 ستمبر 2021 کو پولیس تھانہ میں شکایت درج کی تھی جس کے آدھار پر معاملہ درج کیا گیا تھا ابھی یوجن پکش کے انوصار یاچکا کرتا اس معاملے کی انعے آروپی مہیلا کے ساتھ نچلی منزل پر رہتا ہے جبکہ پتنی اور 8 پرشی بچی پرتھم منزل پر رہتی ہے آروپی مہیلا کے ساتھ یاچکا کرتا کے لمبے سمیں سے انعیتک سمبند ہے انہی سمبندوں کو لے کر یاچکا کرتا کئی بار پتنی کے ساتھ مارپٹ کرتا رہتا ہے اسی طرح گھٹنا کے دن بھی نہ کیول مارپٹ کی بلکہ ساڑی میں آگ لگا کر اسے جان سے مارنے کا پریاستک کر لیا گیا اس کی جانچ ابھی بھی چل رہی ہے بچاؤ پکش کی اور سے پیروی کر رہے ہیں وکیل کا ماننا تھا کہ بھلے ہی کتھت گھٹنا ہوئی ہو لیکن اس میں شکایت کرتا کو کسی طرح کا زخم نہیں ہوا ہے کیول اوپری طور پر کچھ گھاؤ اور موہ پر جلنے کی نشان بھر ہے دونوں پکشوں کی دلیلوں کے بعد عدالت نے کہا کہ یاچکا کرتا لگاتر کئی طرح کے آپرادھک معاملوں کا سامنا کر رہا ہے کیس ڈائری کے انوصار ورش 2016 سے 2019 کے بیچ ہی دس آپرادھک معاملے درج کیے جا چکے ہیں جن میں ایک معاملہ دھارہ 302 کے تحت بھی درج ہوا ہے یاچکا کرتا کے آپرادھک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تثہ اس معاملے میں بھی چھوڑے جانے پر شکایت کرتا تثہ گواہوں پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تمام سنبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے یاچکا کرتا کو زمانت سے ساپ انکار کر یاچکا ٹھکرا دی